بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نکاح کہانی کا وقت اب گزر گیا افضل صاحب اب تو کہانی اپنے بچ سورچ انجام کو پہنچ چکی ہے اور اس کے باقی اور آق وقت کے دوج پر اڑتے پھر رہی ہیں لیکن نہائیت اقتصار سے میں آپ کو اپنے بارے میں ضرور بتاؤں گی صرف اس لیے کہ آپ حالات کو صحیح طور پر ہینڈل کر سکیں اور شاید اس لیے بھی کہ آپ مجھے ان لڑکیوں میں شمار نہ کریں جن کے منظر کسی بہت امیر آدمی کی داشتہ یا داشتہ نمابیوی بننا ہوتی ہے میرا خاندانی بس منظر بھی ایسا نہیں تھا افضل صاحب میں کسی ایزے خاندان کی لڑکی نہیں ہوں جہاں لڑکیوں کو دولت مندوں کے ہاتھ فروغ کرنے یا کرائے پر تینے کے لیے پالا جاتا ہے اس قسم کے خاندانوں سے تو ویسے بھی پردانش کو کوئی دلچسپی نہیں تھی ان کی طرف تو وہ رخ بھی نہیں پھیرتا تھا میں تو ایک نہائیت عام سے غریب سے اور شریف سے خاندان کی لڑکی تھی اس کا یہ انکشاف میرے لیے حیرت انگیز تھا لیکن اس کا یہ پس منظر اس کے موجودہ حالات میں کچھ فٹ نہیں بیٹھ رہا تھا اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ اس کی کہانی کے بیشتر کڑیاں خواہب تھی ایک وہ اپنے بارے میں مختصری ہی صحیح لیکن مزید کچھ بتاتی تب ہی شاید بات صحیح طور پر سمجھ میں آتی ذرا توقف کے بعد اس نے سلسلہ کلام جوڑا گھر آپ کے سے خود پرستی اور خود ستائشی نہ سمچے تو میں کہوں گی کہ ایک معمولی سے سفید پوش کرانے میں پرورش پانے کے باوجود میں جینئس تھی اپنی عمر سے بہت آگے تھی لیکن میرا خیال ہے یہ میری بہت سی بدنصیبیوں سے ایک بدنصیبی تھی انسان کی کم مقلید نہ آگاہی زیادہ تر دوسروں کو نقصان پہنچاتی ہے لیکن زیادہ آگاہی سے انسان زیادہ تر خود کو آزیت پہنچاتا ہے زیادہ سمیدار لوگ زیادہ دکھی ہوتی میرے جینئس ہونے نے مجھے تنہا کر دیا وہ اکلمے کے لیے پھر خاموش ہو گیا اور اپنی گود میں ٹکائے ہوئے خالی ہاتھوں کو گھورنے لگی پھر بولی عمر کا سوہلوہ سال سویٹ سیکس ٹین آہ وہ یک دم یوں ہنسی جیسے اس کے پہلوں میں کوئی زخم ٹیس دے رہا ہو مگر وہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے ہنس رہی ہو بہت افسانوی سطلاح ہے یہ سوہلوہ سال اس نے سلسلہ اکلام جوڑا میں ایک اچھے کالج میں پڑتی تھی جہاں مجھے ایک لڑکا مل گیا جس کی ذہنی سطح میرے ہی طرح بہت بلند تھی لیکن اس میں ایک بڑی خرابی تھی اور وہ یہ کہ وہ بہت امیر گھرانے کا لڑکا تھا ہمارا معاملہ لف سٹوری عرف میرا نام ہے محبت وغیرہ جیسی فلموں والا تھا ہمارا خیال تھا کہ ہم بھی محبت کی کوئی عمر ہو جانے والی کہانی تکلیق کر رہے ہیں ہمارے کیلنے کھانے کی عمریں تھی مگر شاید یہ ذہنی بلوغت کی برپا کی ہوئی قیامت تھی کہ ہم سنجیدگی سے شادی کی طلب میں گویا مرے جا رہے تھے اس نے اپنے گھر والوں سے بات بگڑا لی ظاہر ہے اس کے ماں باپ کو زبردست جٹکہ لگا اس عمر میں کتابوں میں رکھے تو چھپا کر ایک دوسرے کو دیے جاتے ہیں شادی کی باتیں نہیں کی جاتے اس کے والدین نے یقین ان اس کے لیے کچھ اور منصوبیں بنا رکھے تھے وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا نور نظر باہر یہ کرتا پھر رہا ہوگا اور یہ غریب لڑکی کے عشق میں اندہ ہو رہا ہوگا اس کی ماں اور باپ دونوں بلکل اسی طرح ہٹلر بن گئے جس طرح بعض فلموں میں دکھا جاتا ہے ان لڑکے کو باہر بھیجنے کی تیارنے شروع کرتی وہ عمر کچھ ایسی ہوتی ہے کہ انسان غلطی پر ہو تب بھی شکست قبول کرنے یا اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہم دونوں نے گھر سے بھاگ جانے کا فیصلہ کیا رات کے دو بجے لڑکا اپنے اسپورٹس کار لے کر ایک جگہ پہنچ گیا میں بھی گھر سے نکل کر وہاں پہنچ گئی وہ جگہ میرے گھر سے قریب ہی تھی لڑکا کچھ رقم بھی لے کر آیا تھا ہمارا جہاز کے ذریعہ لاہور جانے کا پروگرام تھا راستے میں ہم ڈاکوں کے حدے چڑکے وہ ہم ایکار سمیت اغوا کر کے ایک بنگلے میں لے گئے وہ کسی اور واردات پر نکلے تھے جس میں انہیں ناکامی ہوئی تھی راستے میں انہیں ہم مل گئے انہوں نے اس مالک نیمت کو بھی بہتر سمجھا ہم نے انہیں چکر دینے کی کوشش کیا ہم بہن بھائی تھے لیکن وہ اس چکر میں نہیں آئے بہت سی خواتین اس قسم کے ڈاکوں اور دہش کردوں کے چنگل میں رہ کر بھی اس طرح واپس آنے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ ان کے عزت و عبرو محفوظ رہتی ہے میرے ساتھ ایسا نہیں ہو سکا لڑکے کو انہوں نے خوب مارا پیٹا اس کی فیملی کے متعلق معلومات حاصل کی اور اس کے گھر والوں سے تاوان وصول کرنے کا پروگرام بناتے رہے اور مجھے کئی دن اور کئی راتے تک وہ سب باری باری پامال کر رہے خوابوں کی ایک پری گویا ان کے ہاتھ آ گئی تھی وہ اپنے سارے ارمان نکال لینا چاہتے تھے وہ پولیس کے خوف سے وہاں چھپے ہوئے تھے اور کوئی معاملہ ٹھنڈا پار جانے کا انتظار کر رہے تھے چند دن بعد وہ کراچی سے نکل کر بلوچستان کی طرف فرار ہونا چاہتے تھے لیکن اس سے پہلے ہی ایک رات پولیس نے اس بنگلے کو گھیرے میں لے لیا وہ لڑکہ حالانکہ ان کے لیے ایک قیمتی احساسہ تھا ابھی تک تاوان وصول ہونے کی امید باقی تھی لیکن جان پر بنی تو انہوں نے اسے بھی بندوق تھما کر مرنے کے لیے آگے کر دیا اور خود مجھے ساتھ لے کر فرار ہونے میں کامجاب ہو گئے جس طرح اکثر ڈاکو اور دہست گرد ہو جاتے ہیں لیکن شاید میری قسمت خراب تھی میری وجہ سے ان سب پر نحوست کے صاحب انڈلا رہے تھے لڑکہ تو اسی بنگلے میں پولیس کے ہاتھوں مارا گیا اس کے بارے میں اخباروں میں ایک خبر آئی ڈاکو گروہ میں دولت منگھرانے کا ایک لڑکہ بھی شامل تھا اس کے دو دن بعد وہ پانچو ڈاکو مجھ سمیت بلوچستان فرار ہونے کی کوشش میں راستے میں اچانک پکڑے گئے اس کے بعد خبر آئی کہ ڈاکو گروہ میں ایک نوخیز حسینہ بھی شامل تھی مجھے بعد میں پتا چلا کہ میرے والدین پہلے میرے بھاگ جانے اور پھر اس طرح پکڑے جانے کے صدمے کی تاب نہ لاکر میں نے سلسلے میں کچھ کرنے کے بجائے شہر ہی چھوڑ کر کہیں چلے گئے تھے وہ اتنے سنگین معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے معمولی لوگ تھے اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا وہ عجیب سے انداز میں مسکرار رہی تھے مگر اس کی آنکھوں سے ایک آنسو موتی کی طرح لڑک کر اس کے ہاتھ پر گرا اس نے یوں مٹی بھی انچ لی گویا وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس آنسو پر میرے نظر پڑے سرہ توقف کے بعد وہ پھر بولے پھر نہ جانے کیوں اور کہ سلسلے میں پھر دانے چستانے میں نمدار ہوا اس نے مجھے دیکھا میں بہت برے حال میں تھی لیکن جہوری کی نظر ہیرے کو ہر حال میں اور کسائی کی نظر بکرے کو ہر حال میں پھرک لیتی ہے اس نے شاید پہلی ہی نظر میں اس ڈش کو اپنے دسترخان کے لیے منتخب کر لیا اس کا فقیل مجھ سے ملے اور پھر جلد میری گلگلہ حسی ہو گئی بیچ کی باتیں کچھ ایسی زیادہ ضروری اور کچھ زیادہ دلچسپ نہیں ہے پس جوں سمعی لیجئے کہ اس کے بعد آج میں آپ کے سامنے ہوں اس نے اتنی دیزی اور اتنی اقتصار سے اپنی داستان حیات سنائی تھی کہ میرا سر گھوم رہا تھا بڑی بڑی باتیں اس نے چھوٹے چھوٹے جنگلوں میں کہہ ڈالی تھی میں اسے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن الفاظ میرے ذہن میں گڑ مڈ ہو رہے تھے ایک لمحے کی خموشی کے بعد وہ خود ہی بولی ٹھیک ہے ایک طرح سے میں خود ہی اپنی زنگی کی بربادی کی ذمہ دار ہوں میرا جینیس ہونا میرے کسی کام نہیں آیا کم سنی کے عشق کے شولے میں میں نے خود کو بھی بھسم کر لیا اور ایک شاندار گھرانے کے خوبصورت اور عقلوت ہے لڑکے کو بھی لیکن میری بربادی میں پیردانش کا بھی بڑا ہاتھ تھا اس نے اگر مجھے ایک دلدل سے نکال ہی لیا تھا تو مجھے کسی حد تک بائزت زنگی کی طرف بھی لوٹا سکتا تھا لیکن وہ خود ایک بڑا افریت تھا اس نے مجھے ایک دلدل سے نکال کر دوسری دلدل میں ڈال دیا میں بہت ایش و آرام میں تھی لیکن یہ ایش و آرام مجھے زہر لگتا تھا اور پیردانش کی سورت سے مجھے سخت نفرت تھی اس کے باوجود میں ہر رات اس کے لیے سج بن کر بیٹھنے پر مجبور تھی خواہ وہ آتا یا نہ آتا اس نے گہری سانس لی اس طرح میں شاید گزر ہی جاتی مجھے یہ بھی معلوم تھا ایک روز جب پیردانش کا دل مجھ سے بھر جائے گا تو میں خالی ہاتھ دوبارہ فٹ پات پر ہوں گی مجھے اس کی بھی پروا نہیں تھی لیکن شاید میں اسی دن کے منتظر تھی لیکن اس دوران مجھ پر ایک عجیب انکشاہ ہوا پچھلی دنوں مجھے معلوم ہوا کہ وہ گروہ جس نے دراصل میری زندگی کو پوری طرح برباد کیا تھا وہ لوگ پیردانش ہی کے آدمی تھے جو اس کے لیے مختلف خدمات انجام دیا کرتے تھے اوہ میں ذرا سمبل کر بیٹھ گیا تمہیں یہ بات کس نے بتائی زفر جمال نے اس نے جواب دیا یہاں کا فون بھی ٹیپ ہوتا ہے چند دن پہلے اس نے جان پر کھیل کر کسی طرح اس بنگلے میں خوز کر مجھ سے رابطہ کیا اور پیردانش کے بارے میں مجھے وہ باتیں بھی بتائیں جو اب تک مجھ سے بھی چھپی ہوئی تھی وہ چاہتا تھا کہ میں پیردانش کو کیفر کردار تک پہنچانے میں اس کا ساتھ ہوں لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی میں نے انکار کر دیا وہ دربدر مارا مارا پھرتا رہا لیکن اس کے ذہن میں ایک ہی چرون سمایا ہوا تھا کہ وہ پیردانش کو نہیں چھوڑے گا پیردانش اس طرح خود بھی مجھے تمام حالات سے اگاہ رکس رہا تھا آپ کے بارے میں بھی بتاتا رہتا تھا کہ آپ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں لیکن وہ بڑا پور اعتماد تھا وہ بلکل مطمئن تھا کہ کوئی اس کا کچھ نہیں بگار سکتا پھر مجھے بتا چلا کہ اسے گرفتار کر لیا گیا ہے تو مجھے امید کی قیرہ نظر آئی کہ اب شاید وہ انجام تک پہنچا میں بیچینی سے اس کی منتظر تھی اسی لیے میں آج اپنے آپ کو چھپا کر عدالت پہنچی تھی لیکن میرے ذہن کے کسی گوشے میں یہ اندیشہ موجود تھا کوساپ بچ نکلے گا اور یہی ہوا افضل صاحب میں نے اس چھوٹی سی عمر میں بہت کچھ برداشت کیا ہے لیکن بس جن سمجھیے کہ جب میں نے وہاں اپنی آنکھوں کے سامنے زفر جمال کو مرتے اور پیردانش کو زمانت پر رہا ہوتے دیکھا تو جیسے میری قوت برداشت جواب دی گئی میں اندر کھٹ سے کوئی دور سی ٹوٹ گئی میں نشارے سے اسے ایک کونے میں بلایا اس نے بھی مجھے نہیں پہچانا تھا تاہم میں نے اسے بتا دیا اور یہی ظاہر کیا کہ میں بہتابی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر عدالت میں پہنچی ہوئی تھی میں نے اس سے فرمائش کی کہ وہ چک کر کے میرے ساتھ چلتے پہلے ہم اس گھر میں چھوٹا سا جشن منائیں گے پھر وہ آپ نے گھر چلا جائے گا اسے تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو کر سب کو سرپرائز دینا چاہیے وہ بہت خوش تھا میرے ساتھ چلایا خاص موڈ میں بھی تھا عوضات میں چھتیس گھنٹے گزارنا اس کی زندگی کا بہت بڑا تجربہ تھا وہ اس قسم کے جشن کے لیے ترس رہا تھا جس کی تجویز میں لے کر گئی تھی یہاں جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے اس کا اندازہ کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا یہ صرف دو نفری جشن تھا صرف میں اور وہ جشن منا رہے تھے اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ مجھے تو کچھ زیادہ مشکل نہیں لگا آپ کو شاید لگ رہا میں نے سوچا اب وقت آ گیا ہے کس شخص کو انجام تک پہنچانا چاہیے اور مجھے لگ رہا تھا کہ بے پناہ طاقت رکھنے والا قانون آپ جیسے مضبوط لوگ اور زفر جمال جیسے سرپرے کی قربانی بھی اس شخص کو اس انجام تک نہیں پہنچا سکے گی جس کا یہ مستحق تھا اس کے لیے مجھ جیسی کمزور ناتوہ اور نازک اندام لڑکی کو ہی کچھ کرنا پڑے گا سو میں نے کر دیا میں نے زنگی کا کرز زیادہ کر دیا ہے اس نے ویکیوم جگ سے ایک گلاس میں پانی انڈیلا اور دواہ کی ایک شیشی اٹھاتے ہوئے کلاک کی طرح دیکھ کر بولی میرے دواہ کا ٹائم ہو گیا ہے میں بہت بری طرح تھک بھی گئی ہوں افصل صاحب میں ذرا اپنا ویٹامنز کا کیفصول کھالوں اس نے شیشی سے ایک کیفصول نکالا اور پانی سے نکل لیا پانی پی کر اس کی حالت کچھ بہتر نظرہ لگی وہ مسکراتے ہو بولی میں واقعی بہت تھک گئی ہوں آج کے دن بہت سبر عظمہ تھا اوپر سے نشے میں دھوتھ ہونے کے بعد پیردانش ڈیک پر انگریزی موسیقی کا کیسٹ لگا کر پاگروں کی طرح اسی کمرے میں میرے ساتھ ناچنے لگا آپ شاید اندازہ نہ کر ذکے کہ ہم کس حالت میں ناچتے رہے اور کتنی دیر تک ناچتے رہے میں اندازہ کر سکتا ہوں میں نسا جلایا وہ تھیرے سے انسی پھر اس نے صوفے کو پوچھتے سے ٹیک لگا جئے اور شت کو گھورنے لگی میں نے کہا تم نے مجھے بڑی علشن میں ڈال دیا ہے اگر میں تمہیں نکل جانے دیتا ہوں تو اس قتل کا الزام مجھ پر آ جائے گا اس کی ماں وہ گارڈ مدر نمہ عورت پنجے چھاڑ کر میرے پیچھے پڑ جائے گی میں قانون کی مدد سے اس کا کچھ نہیں ہی گار سکا تو میں نے اسے خود مار ڈالا یا کسی سے مروا دیا اگر تم سامنے آتی اور پیردانش کے قتل کا اطراف کرتی ہو تو تم دوسری دل دل سے نکل کر تیسری دل دل میں جا گی رو گی میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوں میں تمہاری زندگی کو کوئی بہتر رخ اختیار کرتے دیکھنا چاہتا ہوں وہ ایک بار پھر عجیب سے انداز میں ہنسی آپ کو اس زمن میں پرشان ہونی کی ضرورت نہیں تو تمہار ڈروپ کی طرف اشارہ کیا اس میں خودکار ویڈیو کیمرہ ویسی آر وغیرہ سمیت سب کچھ موجود ہے میں نے جب پیردانش کو حلق کیا تو کیمرہ بیڈ پر فوکس کر کے اسٹارٹ کر دیا تھا ویسی آر میں صاف ستری ٹیپ پر یہ منظر بلکل محفوظ ہے کہ میں نے کس طرح اس کی پیشانی میں کیلٹھوں کی میں ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اس قتل کا الزام کسی اور پر آئے اس کیمرے سے دوسری طرف کی کئی فلمیں پیردانش کے حکم پر شوٹ کی گئی تھی میں نے سوچا آج پیردانش کی ہوئی ایک مقتصر سی مگر یادگار فلم شوٹ کر کے رکھتی چاہے اس حلم میں آپ کو یقیناً میرا کام بہت پسند آئے گا تم نے یہ ثبوت تیار کر کے رکھ دیا تم نے یہ ثبوت تیار کر کے رکھ دیا اس کا مطلب ہے تمہارا عرض سے قتل سے انکار کرنے کا ارادہ نہیں تھا تو پھر اس تردد میں پڑھنے کی کیا ضرورتی تم خود سامنے آ کر اقرار کر سکتی ہو میں نے کہا میں سامنے آنا نہیں چاہتی وہ بولی میں قانون کے شکنجے میں پنسنا نہیں چاہتی ٹھیک ہے میں تمہیں تحفظ فرام کرنے کی حرم ممکن کوشش کروں گا تم لباس تبدیل کرو اور فیلحال یہاں سے نکل چلو میں نے کہا آپ میری فکر نہ کریں افضل صاحب میں نے اپنا بندوبست کر لیا ہے وہ بڑی تمانی سے مسکراتے ہو بولی بفکوفی کی باتیں مت کرو تم پھر اپنے آپ کو کسی مسئیبت میں پنسال ہوگی میں تمہیں تمہاری مرضی سے کہیں نہیں جانے دوں گا تمہیں میرے ساتھ اور میرے کہنے پر عمل کرنا ہوگا میں نے اٹھتے ہوگا آپ مجھے نہیں روک سکیں گا افضل صاحب وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی وہ دستور مسکرہ رہی تھی اور اس کے لحاج مقصب کا اعتماد تھا میں دل میں اس لڑکی کے لیے بے پناہ عزت ایک عجیب سی محبت اور ایک عجیب سا کداز پیدا ہو گیا تھا زنگی نے واقعی اس کے خوبصورت ذہن پر بڑے گھاؤ لگائے تھے میں دل چاہ رہا تھا کہ کم از کم اب تو اس زنگی کچھ رہاتیں دیکھ لیں اب تو اس کے سینے میں دہکتے ہوئے زخموں پر تھوڑی سی عوث پڑ جائے یہ عمر اور یہ باتیں یہ تجربے مجھے جھر جھری سی آگئی میں نے تحکم امیز شفکے سے کہا فضول باتیں مت کرو ٹھیک ہے زنگی نے تمہارے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا لیکن تم نے خود بھی اپنے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا تم نے جینئس ہونے کے باوجود ایک نادان بچے کی طرح دور کو سچانے کی کوشش میں اور بھی زیادہ علچہ لیا ہے میں تو پہلے ہی اپنے جرم کا اطراف کر چکی ہوں افسردگی سے وہ مسکرائی لیکن اب میں تمہیں حالات کی اس دور سے مزید کھیلنے نہیں دوں گا میں نے فیصلہ کن لہجہ میں کہا میں تمہیں تمہاری مرضی سے کہیں جانے نہیں دوں گا تم ایک بار پھر حالات کی دور کو مزید الجھاؤ گی آپ میرے لئے کیا کر سکتے ہیں اس کی افسردہ سی مسکرات قدر استضائیہ مسکرات میں بدل گی میں تمہارے لئے جو کچھ کر سکتا ہوں اس کا شاہد تم تصور بھی نہ کر سکو میں نے جواب دیا تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جس کی تلاش میں تم اب تک بھٹکتی رہی ہو کیا میرا کھویا ہوئے عشق بھی اس کی مسکرات ٹھیکی ہوگی اس کا میں وعدہ نہیں کر سکتا میں نے جارنداری سے کہا لیکن بہت سی چیزوں کا میں وعدہ کر سکتا ہوں قانون تمہیں تلاش نہیں کر سکے گا اور کم از کم پیبدانش کے آدمی یا گارڈ مدر بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی زندگی کی تمام اسائشیں اسی طرح تمہیں حاصل رہیں گی جس طرح اس سے وقت ہیں اور وہ گویا میری پیشکر سے محسوس ہو رہی تھی اور یہ کہ زندگی رہے گی تحفظ حاصل رہے گا شاید کسی مور پر اس عشق کا متبادل بھی مل جائے جو سولہ بھرس کی عمر میں تم سے چھن گیا پہلا عشق خاص طور پر کم عمری کا عشق بہت شدید ہوتا ہے اس عمر میں انسان میں زد بہت ہوتی ہے نا اس کا عشق بھی زدی ہوتا ہے لیکن جب زد کم ہوگی تو شاید عشق کا متبادل بھی مل جائے گا عام طور پر یہی ہوتا ہے انسان سمجھتا ہے کہ اپنے پہلے عشق کی ناکامی کے بعد وہ مر جائے گا لیکن وہ زندہ رہتا ہے جیسے تم اب تک زندہ رہی ہو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں وہ متبادل کو قبول کر لیتا ہے تم بھی کر لوگی لیکن پہلی شرط تو یہی ہے نا کہ تم زندہ سلامت رہو اندھے قانون اور پیردانش کے سرپرستوں یا پیرکاروں سے محفوظ رہو اس کے لیے تمہیں مجھ جیسے آدمی کی پناہ کی ضرورت ہے اور میں تمہیں پورے خلوص دل سے پناہ دینے کے لیے تیار ہوں اس کے ہونٹوں سے تضاہیہ سے مسکرہت خائف ہوگی اس کی جگہ اسی افسردگی نہیں لے لی جو میں شروع سے اس کے چہرے پر دیکھ رہا تھا وہ تھکے تھکے انداز میں گدیلے سوفے کے پوچھتے سٹیک لگاتے ہوئے گہری سانس لے کر بولی آپ کی باتیں بہت خوبصورت ہیں افصل صاحب آپ آدمی بھی خوبصورت ہیں شاید اندر سے بھی اتنے ہی خوبصورت ہوں جتنے باہر سے نظر آتے ہیں لگتا ہے آپ انسان کے دل میں زندگی کی امید جگانے اور اسے زندگی کی خوبصورتیوں کا قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر ایک کو نہیں میں نے اطراف کیا بہت کم لوگ اس سلوک کے مستحق ہوتے ہیں مجھے اندیشہ ہے کہ میں نے آپ کی پیش کش قبول کی اور آپ کی پناہ میں آئی تو کہیں آپ میں اپنے عشق کا متبادل نہ تلاش کرنے لگوں وہ بات کرتی ہوں بار بار گھڑی بھی دیکھ رہی تھی جیسے اسے کہیں جانا ہوں میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا میں نے گڑ بڑا کر جلدی سے کہا تمہارے بارے میں تو شاید میں ایسا کبھی سوچ بھی نہ سکوں شاید اس لیے کہ میں غلازت میں ڈوبی ہوئی لڑکی ہوں وہ میری بات کاٹو ایک بار پھر خود ذرا استضاہیہ سے لہجم ہو رہی نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے میں نے زور دے کر کہا میں اس کے لہو لہو دل پر کوئی اور سرکہ لگانے کا جرم کرنا نہیں چاہتا تھا انسان کی غلازت اور پاکیزگی کے بارے میں اگر اس کے یہاں غلازت نہیں ہے خواست نہیں ہے تو اچھا انسان ہے اور اگر اس کے یہاں غلازت اور خواست رچی ہوئی ہے تو اس کی زندگی خواد نیک لوگوں کے جرمٹ میں بھی گزر چاہے وہ غلیز اور خبیسی رہے گا چلیے آپ کی بات درست مال دی وہ فراغ دلی سے بولی اس کے باوجود بھلا آپ کا میرے عشق میں مطلع ہونے کا امکان کیوں نہیں ہے یا اگر میں آپ کے عشق میں گرفتار ہو گئی تو آپ کیوں میرے عشق کا جواب عشق سے نہیں دے سکیں گے مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس کی آنکھوں میں خفیر سی شرارت چلکائی تھی بس یوں ہی میں نے وہ وہم سا جواب دیا کیا میں خوبصورت نہیں ہوں اس کی آنکھوں میں شرارت برقرار رہی خوبصورت تو تم کچھ زیادہ ہی ہو خوبصورتی تو تمہارے لئے بوجھ بنی رہی ہے جسے تم سنبھال نہیں سکی لیکن عشق خوبصورتی سے مشروع تو نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو اس دنیا میں بیچارے کم روح لوگ تو عشق کی پیاس میں مر جاتے تو پھر وہ مجھے وضاحت طلب کرنے پر طولی ہوئی تھی وہ اسے کیسے بتاتا کہ ابھی تو کسی اور کے عشق کی زنجیر مجھے کہیں جانے نہیں دیتی تھی ہلنے نہیں دیتی تھی صرف یہی نہیں اس عشق کی فصیل کے قریب ہی کوئی اور بھی خیمہ زند تھا میں تو پہلے ہی بڑی الجن میں تھا میں اپنی زندگی کو مزید کھینچہ تانی میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا فیسے بیجے جو حد سے زیادہ زہین لڑکیاں ہوتی ہیں جو بہت کم وقت میں بہت زیادہ سفر تیہ کر لیتی ہیں یہ زیادہ تر اپنی اور دوسروں کی زندگی میں الجنے ہی لاتی ہیں یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں ہے میں نے مربیانہ انداز میں گویا اسے سمچانے کی کوشش کی میرے خیال میں تو یہ وقت ایسی ہی باتوں کا ہے اس نے جیسے اسرار کیا میں زندگی میں ہر طرح کی باتیں کر کے دیکھ لی عملی طور پر بھی سب کچھ کر کے دیکھ لیا زندگی کا کوئی راز اب میرے لیے راز نہیں تھا پھر بھی نہ جانے کیوں اس تصور سے مجھے کعجیب سی لذت محسوس ہو رہی ہے کہ اگر میں آپ کے قریب ہے رہتی تو آپ کے عشق میں گرفتار ہو سکتی تھی آپ کو اپنے پہلے عشق کا متبادل سمجھ سکتی تھی کیا آپ میرا دل رکھنے کے لیے بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ بھی میرے عشق کا جواب عشق سے دے سکتے تھے جبکہ آپ کو یہ بھی اعتراف ہے کہ میں آپ کی نظر میں غلیز بھی نہیں ہوں اور خوبصورت بھی بہت ہوں میں بھلا مستقبل کی بات ابھی سے کیسے بتا سکتا ہوں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں سال دو سال یہ چار سال بات کیا کروں گا جھوٹ میں بولنا نہیں چاہتا کیا جھوٹ سن سن کر تمہارا دل نہیں بھرا جھوٹ سے کیا میرا تو اس دنیا سے ہی دل بھر چکا ہے لیکن میں سوچ رہی تھی کہ آپ کے پاس سے جاتے جاتے بھی ایک جھوٹ کا توفہ لے ہی جاتی تب بھی کوئی حرش نہیں تھا زندگی میں جہاں اتنے جھوٹ تھے وہاں ایک خوبصورت جھوٹ آہر سہی وہ بدلصور مسکراتی جا رہی تھی گو کہ اس کی آنکھیں زبردست تسابیح تناؤ کی نشان دہی کر رہی تھی اگر تم واقعی کہیں جانا چاہتی ہو تو میرے خیال میں کسی رخصت ہوتے ہوئے دوست کو تینے کے لیے چھوٹ کوئی اچھا توفہ نہیں میں نے گہری سنجیزگی سے کہا میں تمہیں سچ دوں گا بہت ہی خوبصورت سچ وہ استضاعیہ انداز میں ہنسی سچ خوبصورت کہاں ہوتا ہے افضل صاحب سچ خوبصورت ہوتا ہے لیکن وہ لوگوں کو بدصورت لگتا ہے جو لوگ اندر سے خوبصورت ہوتے ہیں انہیں سچ بھی خوبصورت لگتا ہے میں نے کہا مجھے کبھی پارسائی کا دعویٰ نہیں رہا بعض لوگوں کی زندگی میں پارسائی در حقیقت صرف نارسائی کا دوسرا نام ہوتی ہے مجھے چونکہ زندگی میں بہت سے خوبصورت لوگوں تک رسائی رہی ہے اور میں بہرحال ایک انسان ہوں ایک نہایت عام سا انسان میں یاج تو نہیں رہا ہوں لیکن مجھے پارسائی کی بہت عالی اور انوکی روایتیں قائم کرنے کا بھی دعویٰ نہیں ہے تاہم تمہارے بارے میں نہ جانے کیوں میرا تل کہتا ہے کہ تم میرے قریب بھی رہی بڑی ہو گئی ہے میں اپنے محسوسات بیان نہیں کر سکتا مجھے کچھ یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے تمہیں عشق کی یا کسی مرد کی دیگر نوازجات کی نہیں بلکہ شفقت کی ضرورت ہے پناہ کی ضرورت ہے میری اور تمہاری عمر میں خاصا فرق ہے کچھ ایسا زیادہ فرق بھی نہیں ہے وہ دستور مسکرہ رہی تھی آپ سے کہیں بڑی بڑی عمروں کے لوگ شادی کے لیے ہم مجھ سے بھی چھوٹی لڑکیاں ڈھونٹے پھرتے بعض لوگوں نے تو ساٹھا باٹھا کی اسطلاح بھی گھڑ رکھی ہے آپ تو شاید ابھی چالیس کے بھی نہیں ہوئے وہ ٹھیک ہے لیکن پھر بھی میں تم سے کافی بڑا ہوں اور لوگوں کا کیا ہے لوگ تو اس دنیا میں نہ جانے کیا کچھ کرتے پھرتے میں کسی کارٹون کو دیکھ کر کارٹون تو نہیں من سکتا اب بہت مختلف آدمی ہے افصل صاحب مجھے آپ سے مل کر آپ کو جان کر بہت کچھ ہوئی یک دم بہت سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی اس کے تاثرات بالکل بدل گئے اس نے ایک بار پھر گھڑی دیکھی اگر میں جانے کا فیصلہ نہ کر چکی ہوتی تو آپ کو جان کر مجھے اور پھر زیادہ خوشی ہوئی ہوتی لیکن اب جب کہ جانا ہی ٹھہر گیا ہے تو پھر کم میں خوشی میں غرض یہ کہ کسی بھی جذبے میں علجنے کا کیا فائدہ وہ اٹھ کڑی ہوئی یہ تم نے کیا جانے جانے کی رٹ لکائی ہے میں نے ڈانڈنے کے سے انداز میں کہا تم کہیں نہیں جا رہی ہو میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا میں پہلے بھی کہا چکی ہوں افزل صاحب اب مجھے نہیں روک سکیں گے وہ کچھ اس طرح بولی جیسے کسی زدی بچے کو سمچانے کی کوشش کر رہی ہو تمہیں میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے چندہ میں نے ملائمہ ذکاہ ٹھیک ہے تم نے ایک افریت کو ختم کیا ہے اس کی پچھانی میں کیلٹ ہو لیکن تم خود ہی کہا چکی ہو وہ تمہارے انتقام کی طاقت تھی ورنہ حقیقت میں تو تم وہی پھول سے لڑکی ہو میں تم یہاں سے روکنا نہیں چاہتا زبان سے کہنے پر ہی رک جاؤ آگر تم مجھے راستے سے ہٹا کر کیسے جاؤگی تم کو ٹارزن تو ہو نہیں آج میں ٹارزن سے زیادہ مضبوط ہوں کیونکہ مجھ پر زد سوار ہے میرے پاس ارادے کی طاقت ہے اٹھائر اٹھر لیجم بولی ایک طرف رکھ دو اپنے ارادے اور زد کو میں نے اس کے اور دروازے کے درمیان حائل ہوتے ہوئے کہا تم وہاں جاؤ گی جہاں میں کہوں گا پرنا اپنے زد کے باعث ایک بار پھر تم اپنا حچر خراب کرلو گی نہیں اب میرا کوئی کچھ نہیں بگڑے گا مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا وہ دروازے کی طرف جانے کے بجائے جہازی سائز کے بیزی بیٹ کی طرف جا رہی تھی شاید اس نے اب اپنا ارادہ پتل دیا تھا لیکن بظاہر زد پر اڑی ہوئی تھی میں نے غیر محسوس طور پر ذرا اتمنہ ان کی سانس لی میں واقعی اس کے ساتھ ذرا بھی سکتی کرنا نہیں چاہتا تھا وقت نے پہلے ہی اس کے ساتھ کیا کم سکتیاں کی تھی ویسے بھی وہ میری اور قانون کے محسن تھی جو کام اس نے کیا تھا اس میں مجھے بھی دانتوں پسینے آ جاتے اور قانون کی بھی سانس پھول جاتی وہ بیٹ پر پی دانش کے قریب لیٹ کی وہ بہت پسکون نظر آ رہی تھی میں نے کہا مجھے خوشی ہے کہ تم نے اپنا ارادہ بدل دیا لیکن یہ وقت لیٹنے کا نہیں ہے جلدی سے اٹھو آپ نظوری سامان لو اور میرے ساتھ چلو میں نے ہرگز اپنا ارادہ نہیں بدلہ اپسل صاحب اس کا لہجاب کچھ بدلہ بدلہ سا لگ رہا تھا اچھا ہو کہ آپ بات کو سمجھ نہیں سکیں بیسے تو تر حقیقت مجھے آپ سے باتیں کرنا بہت بھلا لگا ہے آپ کو بہتر طور پر جاننے میں مدد ملی ہے لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں یہ سب باتیں کرنا نہیں چاہتی تھی کیپسول کھانے کے بعد سے میرا مقصد آپ کو محض باتوں میں لگا رکھنا تھا مجھے پندرہ منٹ گزارنے تھے جن میں سے چودہ گزر چکے ہیں میرے ذہن میں چھناکہ سا ہوا تمہارا مطلب ہے وہ کیپسول آواز میرے ہلک میں اٹھا گئی تھی ہاں وہ کیپسول زہر کا تھا وہ اتمنان سے بھولی میں نے چھپٹ کر ایک گڑیا کی طرح اسے بستر سے اٹھا لیا وہ ابھی بالکل ٹھیک نظر آ رہی تھی باتیں کر رہی تھی اس کا مطلب تھا کہ اسے جلد ہی طیبی امداد مجسر آ جاتی تو اس کے بچ جانے کا امکان تھا اچانک اس کے چہرے پر اتنی زیادہ تکلیف کی آثار ابر آئے کہ میں اسے اٹھائے دروازے کی طرف بڑھتے بڑھتے رکیا تب مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے تکلیف اندرونی نہیں تھی بلکہ وہ اس طرح اٹھائے جانے پر خفا تھی وہ بزاری سے میرے تر دیکھتے ہو بولی مجھے آرام سے لیٹی رہنے دے افسل صاحب خواہ مخواہ مجھے کھینج گسیٹ کر میرے زنگی کے آخری لمحات کو زیادہ تکلیف دینا بنائیں اس سیسی میں باقی کیپسول وٹا منز کے ہی ہے وہ مختلف رنگ کا کیپسول تھا اور صرف وہی یہ کیپسول زہر سے بھرا ہوا تھا زہر بھی کوئی معمولی نہیں ہے سائن آئیڈ ہے لیکن کیپسول کو تحلیل ہونے کے لیے پندرہ سولہ منٹ درکار تھے جو اب تقریبا پورے ہو چکے کیپسول تحلیل ہوتے ہی سائن آئیڈ میدے میں پھیلے کا تو مجھے مرنے میں چند سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے اب اتنی سی دیر میں تو آپ مجھے اسپتال نہیں لے جا سکتے نا اس لیے کیوں خود بھی پرشان ہوتے ہیں اور مجھے بھی پرشان کرتے ہیں اس لیے تو میں نے کہا تھا کہ آپ مجھے نہیں روک سکیں گے میں بہت دور جا رہی ہوں افضل صاحب ایک لمحے کے لیے میرے ہاتھ پاؤں اکڑ سے گئے میرے جسم گویا پتر کا ہو رہا تھا میں اس کی آنکھوں میں جھانگ رہا تھا ان آنکھوں میں قبل از مر گئی تھندلارٹ پھیل چکی تھی مگر وہ کسی شریر بچی کی طرح مسکرہ دی تھی جب وہ بولی تو اس کا لیہا جب بچوں والا نہیں بزرگوں والا تھا مجھے واپس بیٹ پر لٹا دیں شاباز بہت اچھے بچے ہیں آپ میں کسی ایسی ہی آڑی ترچی حالت میں مر گئی تو میری لاج اسی طرح نہ کر جائے کم از کم مرتے وقت تو مجھے ٹھیک حالت میں رہنے دیں میں نے آج تکی سے اسے واپس بیٹ پر لٹا دیا وہ گویا نہاچ احتیاط سے سانس دیتے ہو بولی ہاں اب ٹھیک ہے اس نے اپنی ٹانگیں اور بازوس سیدھے کر لیے جیسے تابوت میں لیٹھی ہو میں نے اپنے حلق میں پھنسا ہوا گولہ سن نکلتے ہو کہا تم نے اچھا نہیں کیا غزالہ کم از کم مجھ سے ملاقات کے بعد تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تم ذرا انتظار تو کر لی تھی کوئی ایسی قیامت نہیں آ چلی تھی کوئی تمہارا کچھ نہیں بگھار سکتا تھا سب ٹھیک ہو جاتا مجھے بولنے میں دکت محسوس ہو رہی تھی